موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ان ان 24 نیوز ایشٹی کے ساتھ میں حوری حبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر ملک بھر میں مونسون سیزن کا آغاز ہو گیا کوٹ ویسائٹ ایم سی بولہاری میں پانی کی قلت کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج منڈی بہاو دن میں امیرزادے کی انوکھی شادی بارات گزرات کی علاقہ منگوال گربی سے پھالیا پہنچ گئی رپو ڈیروں کے نواحی علاقے میں جلوانی اور کچھ اور برادشری کے دو گروپوں کے درمیان تصادوں کے معاملے کے حوالے سے جلوانی برادشری کی پریس کانفرنس جنرل سیکیٹ فی مسلم لگنون احسین اقبال کی سپورٹ سٹھی ناروال میں میٹیا سے گفتگو جک باباد سلزردھانہ کی حدود بائی پاس کے مقام پر فائرنگ کندھ کوٹ میں پانی کی قمی کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج بدوار موڑ اور اس کے گردوں نواح میں تیز موصلہ دھار بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا میر پورازات کشمیر سے زیارت کے لیے آنیے والی مسافر بس للاہ ٹاؤن کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی حادثے کے نتیجے میں پینتیس مسافر زخمی ہو گئے کشمور پولس مقابلہ دس دن قبل اگواہ ہونے والے محمد حاش میرانی اور سہراب میرانی بازیاب جڑا والا میں بھی رنجم اور کبھی موصلہ دھار بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا درجہ حرارت تین تیس ڈکری سینٹی گریڈ پر آ گیا منڈی بہاودین کے شہر اور گردوں نواح میں بھی تیز ہوا اور گرچ چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش نکاسیاب کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا فرصلہ باد بلال نگر کے نور حسین کا خاندان انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور لاہور علامہ اقبال چاؤن میں پنچاب آفیس کا بازاب کا شاندار احتتاہ کیا گیا ناروال تھانہ رائیہ کے علاقہ میں مخالفین کی فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے تین افراد قتل ہو گئے شہر میں مونسون بارشوں کے پیشے نظر واسا لاہور متحرک ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کا ڈسپوزل اسٹیشنز اور نشیبی علاقوں کا وزٹ شکرگڑ میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے باڈی میمبران نے عوام سے مدد مانگ لی بھان سید آباد کی سیاسی و سماتھی رہنواز سید بھان سید آباد کی شہر میں پہنچ کر مختلف برادشیوں سے اظہار تازیت چک امرو روڈ پر سترانہ موڈ کے قریب ٹرافک حادثہ ہیڈ لینز آپ نے ملازہ کی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 موسیقا موسیقی پانی پائے جائے کہ بندہ کاندھا خیار ہے کاندھا چوپ کر جائے نو کڑا پتہ لگے بلٹن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو موسم کی صورتحال سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ملک بھر میں مونسون سیزن کا آغاز ہو گیا لاہور میں بھی مونسون سیزن کا آغاز موصلہ دھار بارش سے ہوا شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے شہر میں گرمی اور حبس میں کافی حد تک کمی آگئی شہریوں نے سکھ کا سانس لیا شہر میں بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا جس کے بعد واسا کی ٹھی میں متحرک ہو گئی اور پانی نکالنے کے لیے کوششیں چاری ہیں کوٹری سائٹ ایم سی بولہاری میں پانی کی قلت کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج احتجاج شہباز علی میمن کی قیادت میں کیا گیا انتظامیہ کے خلاف سخت ناربازی بھی کی گئی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ دس دن سے پانی بھٹائی وارٹر ٹینک میں نہیں آ رہا جس کے باعث سچل سرمست کولونی اور بھٹائی کولونی اور دیگر کولونیز کا پانی بند ہے جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں ہمارا ڈی سی جام شورو سے مطالبہ ہے کہ ڈائریکٹ کنیکشن کٹوا کر ہماری کولونیز میں پانی بحال کیا جائے منڈی بہاو دن میں امیرزادے کی انوکھی شادی بارات ہیلیکاپٹر کے ذریعے پھالیا پہنچ گئی ہیلیکاپٹر سے لاکھوں کی بیلیں نچھاور کی گئیں لینڈنگ کے دوران بینڈ باجے والوں کی ٹوپیاں ہوا میں اڑ گئیں ہیلیکاپٹر پندرہ ہزار ڈالر پر قرائے پر لیا گیا تھا شادی کی تقریب میں پیسے لوٹنے والوں کی موجہ لگئیں پولس دلہا اور اس کے اہلے کھانا خوشی سے پھولیں نہیں سما رہے لینڈنگ کی شہانہ بارات لے کر آنے پر دلہا محمد صدیقہ کہنا تھا کہ وہ عرصہ بیس سال سے کوئیت میں کنسٹرکشن کمپنی چلا رہا ہے اور اس کے زندگی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی شادی کے لمحات کو یادکار بنائے ناظرین آپ کو مجھد اپڈیٹ کرتے چلیں رتو ڈیروں میں جلبانی براسری کی شانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا رتو ڈیروں کے دہی علاقے میں جلبانی اور کچھ اور براسری کے دو گروپوں میں تصادم کا معاملہ جلبانی براسری کے لوگوں رب ڈنو جلبانی شمس الدین جلبانی کی شانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں رب ڈنو جلبانی کا کہنا تھا کہ جلبانی اور کچھ اور براسری کے ایک گروپ کے جھگڑے کا جرگاو میر منظر خان پنہور کی سربراہی میں اکتیس مائی کو ہوا تھا جس میں ہمارے سردار آغا علی نواز خان جلبانی اور کٹھور برادسری کی جانب سے سردار میر اکبر علی بلیڈی شامل تھے جس پر دونوں برادسری راضی ہیں اور اس ماہ کی پندرہ جولائی تاریخ کو جرگے میں آج جرمانے کی پہلی قسط ادا کرنی تھی پر کٹھور برادسری کے کچھ جرائم پر شاہ افراد کو صلح پسند نہیں اور کٹھور نے اپنے ساتھیوں سمیت ہم پر حملہ کیا جس میں دھانی برادسری کے افراد بھی شامل تھے گانگ کے محمد جاکوب جلبانی پر بھی جدید اسلحے اور راکٹ لانچر سے حملہ کیا اور اس پر پولس نے جوابی کاروائی کر جوئے فارنگ کی جس پر ایک شخص نور حسین دھانی حلاق ہو گیا جبکہ کچھ افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع تھی جن کو حملہ آور اپنے ساتھ لے کر گئے جبکہ فارنگ سے ہمارا ایک چوان عبدالخالق جلبانی بھی زخمی ہو گیا ہماری حکومت سندھ اور عالی حکام سے اپیل ہے کہ کاروکٹھور اور حملے میں ملوث دھانی برادری کے افراد کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ جھگڑا یہی پر ختم ہو جائے مسلم لگنون کے جنرل سیکرٹری احسان اکبال کی سپورٹ سٹھی ناروار میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ سپورٹ سٹھی منصوبہ مفا دیاما کا تھا سپورٹ سٹھی جیسے شاندار منصوبے پر مجھے اڑیالا جیل مغت کی چکی میں قید رکھا گیا اس منصوبے کی بنیاد پر میرے خلاف چھوٹا اور بھونڈا ریفرنس بنایا گیا اس حکومت نے اس قومی نویت کے منصوبے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا کہا گیا کہ اس منصوبے پر چھے عرب ضائع کیے گئے حالانکہ یہ منصوبہ دو اشاریہ نو عرب کا تھا حکومت کی طرف سے بھونڈل زمات لگا کر اس منصوبے کو سکینڈلائز کیا گیا اس حکومت نے بہترین منصوبے کو تین سال میں بھوت بنگلا بنا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ناروال سپورٹ سٹھی کے منصوبے پر موجود ہوں جس کے جرم میں مجھے اڑیالا جیل میں سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں رکھا گیا اسلام آباد ہائی کوٹ کے میرے زمانت کے تفصیلی فیصلے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ منصوبہ مفاد عامہ کا منصوبہ تھا یہ منصوبہ پاکستان میں اپنی طرز کا پہلا رہائشی کھیلوں کا منصوبہ تھا جس میں کھیلاریوں کی رہائش اور تربیت کا انتظام کیا گیا تھا تاکہ ہمارے نوجوان کھیلاری دنیا کے بہترین کوچز کی نگرانی میں بینون اقوامی میار کی سہولتوں پر تربیت حاصل کریں اور پاکستان جس کا نام کھیلوں کے میدانوں سے مٹ گیا ہے دوبارہ ایشین گیمز اولمپکس کے وکٹری سٹینڈز پہ پاکستان کے کھیلاری پاکستان کا پرچم تھامے نظر آئیں بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے اس قومی نویت کے منصوبے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا اس منصوبے کی پداش میں میرے خلاف ایک چھوٹا اور بھونڈا ریفرنس بنایا گیا جس میں ابتدا میں کہا گیا کہ یہ منصوبہ بورڈر سے آٹھ سو میٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ کم از کم اس کی بورڈر سے چودہ کلومیٹر کی دوری ہے اور یہ لاہور کے دیفنس سوسائٹی کے فیز سیون ایٹ جو کہ تقریباً بورڈر پر ہیں ان سے بہت زیادہ بورڈر سے دور ہے کہ اس منصوبے پہ چھے عرب روپے زائے کر دیئے گئے جبکہ اس منصوبے کی کل لاغت دو اشاریہ نو عرب تھی اور اس میں سے فقط دھائی عرب اس پر خرچ ہوا تھا اس طرح کے بھونڈے الزام لگا کر اس منصوبے کو پولیٹسائز کیا گیا سکینڈلائز کیا گیا نتیجہ یہ ہے کہ وہ منصوبہ جو دوزار اٹھارہ میں نوے فیصد مکمل تھا اور جس جگہ پہ میں کھڑا گفتگو کر رہا ہوں یہ کرکٹ سٹیڈیم ہے جہاں پہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم نمائش میچ کھیل کر گئی اس نے ایک ایگزیبیشن میچ کھیلا اور پاکستان کے ٹاپ ٹوئنٹی ٹو کھلاڑیوں نے جس میں پانچ سابق کپتان ہیں اس میچ میں حصہ لیا نصبہ الحق نے کہا کہ میں جب دبئی جاتا تھا تو وہاں ان کے سپورٹس کے منصوبے اور کامپلیکس دیکھ کے سوچا کرتا تھا کہ پاکستان میں ایسے منصوبے کب بنیں گے تو مجھے ناروال آ کے اندازہ ہوا کہ یہ منصوبے تو بن گئے ہیں لیکن آج اس منصوبے کو تین سالوں میں ایک مایہ ناز بین الاقوامی میار کی سپورٹس سٹی سے بھوت بنگلے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے فنڈز روک دیے گئے ہیں اس کی نگرانی ختم کر دی گئی ہے کام رک گیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ سٹیڈیم جہاں کرکٹ ٹیم میچ کھیل کر گئی ہے ایک جنگل کا نظارہ پیش کر رہا ہے اسی طرح ہاکی کی ایسٹرو ٹرف کریٹوں میں پڑی پڑی ضائع ہو گئی کروڑوں روپے کی اٹلیٹک ٹریک کروڑوں روپے کا کریٹوں میں پڑا پڑا ضائع ہو گیا اور اب یہ پورا انفرسٹرچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کھیلوں کا جدید منصوبہ بنانا جرم تھا یا اس منصوبے کو تباہ کرنا جرم ہے گناہ نہیں ہے ناروال سپورٹس سٹی میرا گناہ نہیں تھا یہ میرا عزاز تھا اور اگر موقع ملتا تو ناروال سپورٹس سٹی جیسے درجنوں اور سپورٹس سٹی ہم پاکستان کے اندر قائم کرتے چونکہ پاکستان کھیلوں کے شعبے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے ہمارے پاس کھیلوں کا انفرسٹرچر زیادہ یا فالتو نہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے ایسے منصوبوں کی تو حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے تھی چے جائے کہ انہیں انتقامی سیاست کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے ان کا نقصان کیا جائے اور اب اس کے اوپر جو کروہوں اربوں روپے اضافی خرچ ہوں گے مکمل کرنے کے لیے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے جو پچھلے تین سال کی بندس سے ہوا ہے جو کاسٹ اوور رن ہوگا جو کاسٹ اسکیلیشن ہوگی اس کی ریکاوری انشاءاللہ تعالی عمران نیازی صاحب سے کی جائے گی اور اس کی جرم میں عمران نیازی صاحب پر مقدمہ چلے گا انشاءاللہ ناظرین آپ کو مزید اپ پیٹھ کرتے چلیں کہ جکمباد تھانہ سجر کی حدود میں بائی پاس کے مقام پر فائرنگ فائرنگ کے نتیجے میں گولی لگنے سے ایک شخص زخمی زخمی شخص کی شناک چالیس سالہ زاہد کے نام سے ہوئی واقعہ درینہ دشمنی کے باعث پیش آیا زخمی کو تبیم داس کے لیے سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ حالت تشویشناک ہونے کے باعث اسے لڑکانہ ریفر کر دیا گیا ناظرین آپ کو کنز کورٹ سے مزید اپ ٹیٹھ کرتے چلیں کنز کورٹ میں پانی کی کمی کے خلاف اہلی علاقہ کا احتجاز اہلی علاقہ نے کنز کورٹ میں پانی کی کمی کے خلاف سلطان مہر انجینئر ایریگیشن کے خلاف احتجاز کیا اور کنز کورٹ انڈس روٹ بند کر دی جبکہ ٹائر بھی نظر آتش کیے گئے ناظرین آپ کو شکرگڑ سے اپ ٹیٹھ کرتے چلیں بدوال موڑ اور اس کے گرد و نواخ پہ موصلہ دھار بارش بارش کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوچ گیا اور شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے موسم تھنڈا اور خوشکوار ہو گیا جبکہ آموں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا نیرپور آزاد کشمیر سے زیارت کے لیے آنے والی مسافر بس للاہ ٹاؤن کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی حادثے کے نتیجے میں پینتیس مسافر زخمی ہو گئے جبکہ ایک ہی حالت تشویشناک ہے جبکہ چھے مسافروں کو تحصیل ہیڈھکوارٹر ہسپتال پنڈادن خان شفٹ کر دیا گیا جبکہ معمول زخمے مسافروں کو آر ایٹسی للاہ ٹاؤن میں اپتدائی طبیم دا دینے کے بعد واپس میرپور آوانہ کر دیا گیا ہے حادثہ گاڑی کا ٹائر آٹھ کھل دے کے باعث پیش آیا للاہ ٹاؤن سے لوگوں کی بڑی تعداد نے زخمیوں کو فوری طور پر طبی مرکز پہنچایا جو سپانی اور دیگر ضروری اشیاء قردنوش کی فراہمی بھی یقینی بنائی گئی کشمو اور پولیس مقابلہ دس دن قبل اقبعہ ہونے والے ہاشی مہرانی اور سہراب مہرانی بازیا کندھ کوٹ سے ہمارے نمائندے عابد علی کے ریپورٹ کے مطابق ایسے چو کشمو اور اقتدار حسین جتوئی اور سپیشل ٹیموں کا پولیس مقابلہ دس دن قبل اقبعہ ہونے والے سکھر کے رہائشی محمد حاشی میرانی اور سہراب میرانی بازیاپ کروالیے گئے ترجمان کشمو اور پولیس کے مطابق محمد حاشی میرانی اور سہراب میرانی اپنے دوست کی تاثیت پر گئے تھے کہ راستے پر انہیں اقبعہ کیا گیا جڑا والا میں بھی رمچیم تو کبھی موصلہ دھار بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا درجہ حرارت تین تیس ڈگری سینٹی گریٹ پر آ گیا عوام کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور ساتھ ہی ساتھ بجلی غائب ہونے سے مایوسی بھی چھا گئی منڈی بہاودین اور اس کے گردنواح میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش نکاسی آب مفلوج ہو کر رہ گیا سڑکیں تئی کے فٹ پانی میں ڈھوپ گئی ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی نشیبی گھروں میں پانی داخل ہو گیا پانی دو فٹ تک ہونے کی وجہ سے گاڑیاں موٹر سائیکلز رکشاہ پانی میں پھنس گئے جبکہ دوسری چانی بارش شروع ہوتے ہی بجلی کے فریڈرز ٹرپ کرنے سے بجلی بند ہو گئی نشیبی لاکھوں کے گھروں میں بارش کا پانی داخل ہونے سے مشکلات کا سامنا محکمی موسمیات کے مطابق منڈی بہاو دن میں پچاس میلے میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور یہ سیوصلہ آئندہ تین روز تک چاری رہنے کا بھی امکان ہے ناظرین آپ کو فیصل آباد سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں چک جھمرا کے قریب بلال نگر کے نور حسین کا خاندان انصاف کے لیے ٹھوکریں کھانے پر مجبور بلال نگر کے نمبردار شمی وقتر نے دولت کی حوث میں غلط فیصلے کر کے حق داروں کا حق سیننا شروع کر دیا بلال نگر کے نور حسین کا خاندان انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور بھاری رقم سے جیب بھر کر فقہ چافیہ کا سرٹیفیکیٹ لے کر پٹواریوں کی ملی بھگت سے غلط وراثتی انتقال کروا دیا شرعی حق دار اپنے حق سے محروم نمبرداروں نے متوفی یوسف علی کی بطور اہل تشیر اپنی تصدیق کر کے اور امام بارگاہ سے سرٹیفیکیٹ لے کر اور نجائز براست کروا کر ہمارا حق چیندے کی کوشش کی ہے لاہور علامہ اکبال ٹراؤن میں پنچاب آفس کا بازابتہ شاندار افتتاح کیا گیا سرپرستے اعلی پی ایف آئے یو جے جناب سیاواللہ ناصر بیٹ مرکزی چیرمین ابباس ساجد مرکزی وائس چیرمین راجہ شوقت علی عقیل احمد یونین کے تمام مرکز اہدداران زلائی اور تحصیل کے اہدداران اور تحصیل کے اہدداران یونین کا ایک اور سنگے میل ایک اور سنگے میل عبور کر لیا اور پنچاب آفس کا بازابتہ شاندار افتتاح بھی کیا ناظرین آپ کو ناروالل سے اپڈیٹ کرتے چلیں تھانہ رائیہ کے علاقے میں ایک ہی خاندان کی تین افراد قتل ہو گئے قتل کا واقعہ تھانہ رائیہ کے نواحی علاقہ دینہ والا میں پیش آیا جبکہ پولیس کے مطابق مقتول کے بیٹے کی طلاق کا ایشو چل رہا تھا جس کی وجہ سے مخالفین نے فائرنگ کر دی اور جس میں باپ بیٹا اور دامات قتل ہو گئے شہر میں مونسون بارشوں کی وجہ سے لاہور کی واسا ٹی میں متحرک ہو گئی ایمڈی واسا سید زاہد عزیز کا ڈسپوزل اسٹریشنز اور نسیبی علاقوں کا وزٹ لاہور سے کامران علی کے رپورٹ کے مطابق بارشی پانی کے نکاسی کے انتظامات کا چائزہ لیا اس موقع پر ایمڈی واسا سید زاہد عزیز کا کہنا تھا کہ بارشوں کے سپل کے پیشے نظر تمام افسران عملہ سمیت فیلٹ میں متحرک ہیں ڈسپوزل اسٹریشنز کی مشینوی کا بھی معاینہ کیا گیا ہے اور تمام مونسون ایمرجنسی کیمپس پر عملہ متحرک ہے لارنس روٹز زیر زمین ٹینک پی بارشی پانی کے زخیرے کے لیے مکمل فال ہے شہر میں نکاسی کا آپریشن سو خفصد مکمل ہونے تک عملہ اور افسران فیلٹ میں متحرک رہیں گے شگڑگڑ میں صفائی ستھائی کے حوالے سے بارڈی ممبران نے عوام سے مدد مانگ لی تفصیلات کے مطابق بدوال موڈ سٹاپ پر اور پاکستان میجیا کانسل بارڈی ممبران کی ادل الزہا کے حوالے سے اہم میٹنگ کا انعقاد میٹنگ سے پہلے تلاوت اکلام پاک وائس فیرمین محسن فاروق نے ادا کی ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرمیشن سیکیٹری ملک عبد الرحمن نے پیش کی میٹنگ کی سربراہی بدفال موڈ سٹاپ پر میاں محمد بشارت فانان سیکیٹری نے کی میٹنگ کا مقصد ادل الزہا کے موقع پر انتظامیہ سے مکمل طور پر تعاون کرنا ہے ناظرین آپ کو مزید اپٹیٹ کرتے چلیں بھان سید آباد کی سیاسی و سماجی رہنواز سید محمد شاہ کی مختلف برادشوں سے اظہار تازیت اس موقع پر بھان سید آباد میں لال وقت سمرو کی وفات پر سندس پرزن شاہد علی سمرو سے اظہار تازیت کی اور غلام مرتزا سمرو کی والدہ کی وفات پر بھی تازیت کی نور محمد سمرو کی وفات پر سندس بتیجے عبد الحفیظ سے بھی تازیت کی اور سمرہ برادری بھی اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر غلام مرتزا ولد غلام حیدر جمالی کی شادی کی تقشیب میں بھی شرکت کی اور ان کے ساتھ سے دروشن شاہ ممتاز میں من ایڈوکیٹ اظہر جمالی اور دیگر شخصیات بھی موجود تھی اور شکرگرد چک امو کے قریب ٹرافک حادثہ چک امو ووڈ پر چترانہ موڈ کے قریب ٹرافک حادثہ تفصیلات کے مطابق تیز رفتار موٹر سائیکل اور پیک اپ پیگن میں تصادم جس کے نتیجہ پر ایک شخص چام بھاک ہو گیا موقع پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ ویسکیو ڈبل ون ڈبل چو کی ٹیم آئی اور کاروائی کر کے واپس چلے گئی ہم لوگوں نے کہا کہ موسم خراب ہے بوڈی کو لے جائیں مگر انہوں نے ہماری بات کو اکڈھار کر دیا حادثہ ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا اور ابھی تک پولیس بھی نہیں پہنچی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نان 24 نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خب امن کے ساتھ